موکیش امبانی اور نیتا امبانی کے چھوٹے بیٹے انانت امبانی کی پری ویڈنگ سیلیبریشن میں تین دن کا جشن اب ختم ہو چکا ہے دنیا کے کونے کونے سے آئے مہمان واپس لوٹ رہی ہیں لیکن ان تین دنوں کے جشن میں دنیا نے انانت رادکہ کی پری ویڈنگ سیلیبریشن کی جو جھلکیاں سنی وہ ہمیشہ یاد کی جائیں گی موکیش امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آئیوجت سماروں میں دل کھول کر خرچ پی کیا ہے انمال لگایا جا رہا ہے کہ تین دن کے سماروں پر قریب ایک ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں ویسے موکیش امبانی کے لیے یہ رقم بہت ہی چھوٹی ہے بلومبرگ کی ریپورٹ کے مطابق موکیش امبانی کی نیٹ ورث قریب 113 بلین ڈالر ہے موکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے کی شادی سے پہلے پری ویڈنگ سیلیبریشن شروع ہوا تو دنیا کے کونے کونے سے مہمانوں کو بلائے گیا تھا پھر چاہے وہ کرکیٹر ہوں یا پھر بولیوڈ ایکٹر سبھی یہاں پر موجود دیکھیں کاروباری جگت میں فیس بک میٹا کے مالک مارک زکربرگ ہوں یا مایکروسوفٹ کے سنستھاپک بل گیٹس پتہ چلا ہے کہ جامنگر میں تین دنوں کے قریب ساڑھے تین سو ویمانوں کا مومنٹ ہوا دیش کے ادھیوکپتیوں میں اڈانی سے لے کر پیر امل تک اور بیرلا سے لے کر ٹاٹا تک ہر بڑے ادھیوکپتی گھرانے کے مہمان انت اور رادکہ کو آشرباد دینے پہنچے تھے لیکن آپ کو بتا دیں جتنی بڑے شخصیت اتنے ہی بڑے تحفے بھی انت امبانی کو حاصل ہوئے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ بل گیٹس جو کی مائیکروسوفٹ کمپنی کے کو فاؤنڈر تھے انہوں نے بھی شادی میں شرکت کی اور انت امبانی اور رادکہ مرچنٹ کو اپنے طرف سے بہت ہی نایاب تحفہ دیا ہے بتا دیں کہ بل گیٹس نے انت امبانی کو 24 کارٹ گولڈ رولز روائز کار گفٹ میں دی ہے بتا دیں اس کار کی قیمت تقریباً 50 کروڑ کے آس پاس بتائی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں بل گیٹس کتنے اچھے دل کے انسان ہے اس بات کا اندازہ اس سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ دن پہلے ڈالی کی ٹپری پر پہنچ کر انہوں نے وہاں پر چائے پی تھی اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی ڈالی لیمبورگنی کار بھی لے آیا بیات لگایا جا رہے ہیں کہ بل گیٹس نے ہی اس وقتی کی مدد کی تھی اور اب انت امبانی کو اتنا نایاب تحفہ دیا اپنے آپ میں یہ قابل تعریف ہے لیکن آپ سب اس پر کیا کہنا چاہیں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد